موسیقی سنیے گا امان میں سنیے گا حضرات سنیں ارس کیا ہے کہ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گھونگا بھی بھول سکتا ہے چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے عشق ایسی زبان ہے پیارے ارس کیا ہے کہ مجھ کو کیا دے گا وہ میری عارضو کے نام پر مجھ کو کیا دے گا وہ میری عارضو کے نام پر خود تیمم کر رہا ہے جو وضو کے نام پر مجھ کو کیا دے گا وہ میری عارضو کے نام پر مجھ کو کیا دے گا وہ میری عارضو کے نام پر خود تیمم کر رہا ہے جو وضو کے نام پر ایسی ہندردی دکھائی اس نے ایک دن جوش میں میرا دامن چاک کرڑا رفو کے نام پر ایسی ہم دردی دکھائی اس نے ایک دن جوش میں میرا دامن چاک کرڑا رفو کے نام پر پیش کر رہا ملاز فرمائے عرص کیا ہے کہ کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے یہ بچہ ماں کو خوشبوں سے ہی پہچان لیتا ہے کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے یہ بچہ ماں کو خوشبوں سے ہی پہچان لیتا ہے یہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں کہ جیسے کوئی مومن ہاتھ میں قرآن لیتا ہے کہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں کہ جیسے کوئی مومن کہ جیسے کوئی مومن کہ جیسے کوئی مومن ہاتھ میں قرآن لیتا ہے ہمارے حوصلوں کی داد تم کو آنڈھیاں دیں گی ہمارے حوصلوں کی داد تم کو آنڈھیاں دیں گی ہمارا نام عزت سے ابھی توفان لیتا ہے ہمارے حوصلوں کی داد تم کو آنڈھیاں دیں گی ہمارا نام عزت سے ابھی توفان لیتا ہے ہمارا نام طاہر بھائی ایک مطلع دو تین شعر ملازف فرمائیں عرص کیا ہے کہ کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا وہ سب کو ایک سا طرز سخن نہیں دیتا کسی کو فکر جو دی ہے تو فن نہیں دیتا وہ سب کو ایک سا طرز سخن نہیں دیتا بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامہ دری خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامدری خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا ایک مطلب ہے ایک شعر اور سن لیجے پھر ان لوگوں سے میں کہوں گا ملازم فرمائیں کہ بڑے نصیب سے ملتی ہے ایسی جامدری خدا ہر ایک کو دیوانہ پن نہیں دیتا یوں کہا کہ آگ کو گلزار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا آگ کو گلزار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا حسن کو بیدار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا اب یہ آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو کچھ غلب نہیں آپ کا دیدار کرنا تھا سو کر لیا آگ کو گلزار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا دوستو ایک بات میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں داخل سے رخواست نہ کرتا پڑھنے کے لئے تو کیا آپ کا نقصان نہ ہوتا بلکل ہوتا نا پڑھئے گاٹ صاحب پڑھئے آگ کو گلزار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا حسن کو بیدار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا اب یہ آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو کچھ غم نہیں آپ کا دیدار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا آپ کا دیدار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا ہو گئے بیکار قیسر پاں اٹھو کر سے مگر راستہ ہموار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا راستہ ہموار کرنا تھا سو ہم نے کر لیا راستہ ہمار کرنا تھا چشمہ والا دیکھئے صاحب یہ عادل بھائی سنو سنوارہے ہیں تو میں کچھ پیش کی دے رہا ہوں حالانکہ ایک شخص کے نام سے اس طرح کے شاعری پروڈکٹ بن گئی ہے لیکن سب نے کہیں طائر بھائی نے جو ماں کے نظم کہی ہے جو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے دنیا میں ایک منفرد لے جائے لیکن بہر حال عرص کیا ہے کہ ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جان کا خیال ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جان کا خیال سات بچے پال سکتی ہے اکیلی ایک ماں سات بچے رکھ نہیں سکتے ہیں ایک ماں کا خیال لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید خوش نصیبی ہے جو اپنے بیڑ کا پھل کھا سکے لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے پوری کرتے رہتے ہیں بچوں کی سب فرمائشیں اور بوڑی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے پوری کرتے رہتے ہیں بچوں کی سب فرمائشیں اور اس سلسلے کا آخری قطع کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی بہت شکریہ حضرات